اسلام علیکم موجود دائیسی تو اسے سمیجنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہوگی تو آج میں اسے ملکل آسان طریقے سے آپ کو بہت آسان طریقے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ کلاسز ان بچوں کے لیے ہے جو عمر سے بڑے ہو جاتے ہیں اور جو بچے عمر سے بڑے ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بچے کو کلاسز بارتسانی کر لیتے ہیں کیونکہ میٹ میں کانٹنگ کروانا مجھے ایسا لگتا ہے ٹائم جائے کرنے والی بہت بہت سانی بچوں کو اگر میں کہتی ہوں ہندرڈ تک کر کے آ تو کر کے آ جاتے ہیں ٹو ہندرڈ تک ہی ہی ہے ہی ہے تو ٹھا ہائی و تھاوزن تک بھی کر لیتے ہیں لیکن میں ان کو کونسٹ بھی کلئے کرنا ہوتا ہے یونٹ ٹین اور ہندرڈ کا کرنا ہوتا ہے تو میں نے بہت میندن کر لیا پچھلی کے آرلیس میں میں نے مجھے ایسا لگا میں نے تھوڑا آپ کو زیادہ سمجھا دیا ہے اور زیادہ ایک ساتھ آپ کو کلئے کرنے کی دوشش کی لیکن آج میں آپ کا کونسپ تھوڑا سا اس میں چینج کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح بچوں کو اس کی جو ہے ریکنائزیشن کروانی ہے یونٹ اور ٹین کی صرف آج میں یونٹ ٹین کرتے ہیں ہنڈریڈ کا میں پھر کوشش کرتے ہوں اگر اسی ٹائم میں میں کر سکتے ہیں تو کروں گی برنا میں اگری ویڈیو بنا دوں گی لیکن آج آپ کو یونٹ اور ٹین کی بلاد بردن تو میں آپ کو پہنے سب سے پہلے بوٹ کی طرف پہنے کراتی ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہی میں نے جو ہے 1 سے لے کے 9 تک اور ٹین سے لے کے 90 تک جو ہے میں نے بھول مینٹن کیا اور وہ ہی میں نے جو کونسپ تھا جو اس دن میں نے بتایا تھا 1 سے لے کے 9 تک جو ہے وہ یونٹ ہوتا ہے اور ٹین سے 99 تک جو ہے وہ ٹین ہوتا ہے اب چونکے بچوں کو یہ تھوڑا سا سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ بھئی اب یہ 99 تک ہے چونکے میں نے یہاں پر بچوں کو سنجھا ہے 10, 20, 30, 45, 60, 70, 80, 90 اب یہاں پر یہ 10 ہے یہاں پر 9 ہے اب تو بیش میں جو آتا ہے 11, 12, 13, 14, 15 اس طرح کے جو اس طرح کے جو ہے بچے کو سنجھانا مشکل ہوگی اس کے لئے میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتاتی ہوں میں بچوں کو اپنے پاس بٹھا دوں میں بچے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک دارے سبب بچے نے چوائز کیا کہتے ہیں اس میں سے کوئی ایک چوائز کر لو کوئی بھی ایک نمبر چوائز کر لو اب بچے چوائز کرے سب سے پہلے 20 چوائز کریں اب یہاں پر میں بچوں کو لکھواتی تو 20 اب میں کہتے ہوں کہ بھئی اب実 uyکر بتا دیا ابyba انہوں نے یہاں پر یہ میں بکábہ بتا دیا میں نے 10 سے پھر میں انہوں نے کہتے ہوں کہ بھئی آپ اس میں سے 1 سے 9 میں سے کوئی ایک نمبر آپ بچے نے سبب اور 6 در اپنے اب یہاں پر 6 در اپنے اب یہاں پر 6 اٹھا لیا اب میں کہتے ہوں کہ اب یہ 6 کہاں سے آپ نے اٹھایا تو وہ بتاتے ہی جو نوٹ سے اب یہ کیا ہو گیا ٹین اور یہ ہو گیا یونٹ اب میں کہتے ہیں کہ پلس کرو سمپلی یہ بچوں کو پلس کرنا بھی سکھا ہی دیتی اور کافی بچے یہ چھوٹے موٹے پلس کرنے تو نہیں آتے اب بچے کہتے ہیں زیرو میں سس کو پلس کیا تو سس لکھ دیا اور ٹو کے آگے کوئی بھی نہیں ہے یہ اب میں بچوں سے یہ سمجھاتی ہوں کہ اب بتایا کہ یہ کیا ہے بچے بتا دیتے ہیں ٹویٹی سکس بچے بتا دیتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی یہ میرا تجربہ کہہ رہا ہے میرا ایکسپیرینس کہہ رہا ہے بچے بتا دیں گے اور جب بچے بتائیں گے تو آپ یہ بچوں کو بتا دیں گے کہ دیکھیں کہ ٹویٹی جب ہم پلس کریں گے تو ٹویٹی جو ہے وہ ٹو رہ جائے گا اور یونٹ جو یہاں پر آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا ٹین اور یہ ہوگا یونٹ اب اس طریقے کی کار سے میں بچوں کو دو تین جو ہے دو تین یا اس سے بھی زیادہ اب یہاں پر بچے نے ٹوئنٹی اٹھایا اب سببوز میں اس پر چینج کر دیتیوں کہ بیٹا دیکھو میں نے اب یہاں سے یہ جو ہے یہاں پر یہ ہے فول کر دیا اب یہاں پر کیا آ جائے گا بچے وہی ہے کہ یہاں پر 6 ہے اب ضائف سے بات ہے یہاں میں فول آ جائے گا تو اب یہ کیا ہو جائے گا بچے بتا دیتے ہیں 46 اب 46 میں وہی ہے کہ 40 تو ویسا کہ ویسا رہے گا 0 ختم ہو کر ہم نے یہاں پر 6 لگ دیا تو یہ 46 ہے اس طرح بچوں کو میں ایسی جو ہے ایکسیس کرواتی ہوں کہ بچوں کو یہ پوری کانٹی میں جو نہیں سکھانی پڑتی میں بچوں کو پوری کانٹی کرواتی ہی نہیں میں یہ بچوں کو صرف اس چیز پر توجہ دیتی ہوں اس چیز پر توجہ دیتی ہوں کہ بچوں کو یونٹ اور ٹین اکائی اور دھائی ان دونوں کا کونسپ کلیر ہو جائے پھر اب میں آپ دیکھیں چلتی ہوں چلتے یہاں تک ہو گیا اور میں آپ کو ساتھ کے ساتھ یہ بھی سمجھا دیتے ہیں ایک اور چیز بھی سمجھا دیتے ہیں اسی ویڈیو میں کہ اب جو ہے یہ سمجھانی کے بعد جیسے میں نے سکوز اب ہم ہندیٹ پڑا جاتے ہیں یہ نائیٹ ہی ہے اب یہ آجاتے ہیں ہم ہندیٹ پہ ہندیٹ پہ کانٹ سپڑ ہوئی ہے ہندیٹ ٹو ہندیٹ ٹری ہندیٹ ٹھو ہندیٹ ٹھو ہندیٹ ٹھیک 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 ہندیٹ 99 تک جو ہے وہ آ جاتا ہے 100 اب بڑھا دیا اس چیز کو میں نے بڑھا دیا بلکل اب آپ بچوں کو سمجھانا یہ ہے کہ اب جو ہے 900 کے اس کے بعد جو ہے 999 آجا اب یہ بلکل سمپل ہے بلکل سمپل ہے سک سے پہلے آپ کی جو بچوں کو بولنا ہے کہ آپ کو 100 سے اٹھانا ہے تو کوئی بھی بچے نے اب 100 سے اٹھا لیا 300 اب میں نے بچوں کو یہ بتا دیا یہ کیا ہے 300 ہے اب یہاں پر بچے کیا لگ دیتے ہیں H اب H کے بعد بچوں کو 2nd جو ہے میں بلکل کوئی بھی اٹھا دو اب بچے جو ہے سپوز انہوں نے اٹھا لیا 50 اب یہ کیا آ گیا 10 اب 3rd کیا اٹھانا ہے اب unit سے کچھ بھی اٹھا لے تو بچے نے سپوز اٹھا لیا 2 اب میں پرس کا جو ہے کونسپٹ کی لیے کرتی ہوں 2 5 3 اب بچوں کو یہ بتا دیا بچے بتا دیں 355 اب 100 کیا ہے اب 310 unit اب بچوں 352 ہے یعنی کہ 352 10 آ گیا unit آ گیا اب یہ ہے 52 352 آ گیا اب اس میں بچوں کو automatic جب ہم ان کی counting سکھاتے ہیں سپوز 351 352 353 354 اب اس میں بچوں کو میں یہ سکھا دیتا ہوں جب بھی آپ counting لکھیں گے تو ان کی concept میں پہلے 100 آ گیا پھر 10 آ گیا اور پھر unit اگر ہم جب start کرتے ہیں تو یہ جس طرح start ہوتے ہیں اور جب ہم لکھتے ہیں تو پہلے 100 آ گیا پھر 10 آ گیا پھر unit آ گیا یہ concept بچوں کو زیادہ clear کرنا ضروری ہوتا ہے کہ شروع جو ہوتا ہے وہ 100 سے شروع ہوتا ہے اور لکھنے میں unit میں جب ہم word 2 سکھاتے ہیں تو unit سے start ہوتا ہے unit کے بعد پھر یہ unit بھی 10 آ گیا اب اس میں آپ دیکھیں گے جو میں نے آپ کو یہ بتایا پہلے 100 پھر اس کے بعد 10 پھر unit بچوں کو یہ چیز آنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ شروع کس سے unit سے ہوتا ہے کے 100 سے ہوتا ہے automatic بچوں کو پوری counting آ جائے گی 100% آئے گی اچھا میں اس کا ایک اور طریقہ یا میں نے چھوٹی سی کلاس رکھی ہے اگر آپ بچوں کو سکھائیں گے اس طرح آپ 2 ورڈ میں کو سکھائیں گے 2 سکھائیں گے ایک پریکٹیکل لینگویج ہے پریکٹیکل لڑنے ہی ہے اس میں آپ کو بچوں کو بار بیٹھنا ہے اور گیم کی طرح سمجھانا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا پہلے 1 ڈیجیٹ لے پھر 2 ڈیجیٹ لے بچوں کو یہ الگ الگ کر کے سمجھانے ہیں اب میں آپ کو کل کی جو کلاس ہوگی انشاءاللہ جو نیکس میری کلاس ہوگی پہلے کا آپ کو ہنڈرے ٹین اور یونیٹ کا جو ہے کونسٹ بچوں کو کلیر کرنا ہے آپ کو کونسٹ کلیر کرنے کے بعد اب میں آپ کی بچوں کو کاؤنٹنگ نکھنا سکھاؤں گی اور ایسی کاؤنٹنگ ہو کہ وہ دس میٹ کے اندر تھاؤنڈ تک کاؤنٹنگ کرنے گے تو انشاءاللہ کل اگری کلاس ہوگی اور اس پر کاؤنٹنگ ہے اور ہنڈرے ٹین یونیٹ کا کونسٹ بچوں کو ایسی سن جائے انشاءاللہ انشاءاللہ بچے بہت جلدی جو ہے یہ چیز کو سمجھ جائیں گے کہ تری ڈیجٹ جو ہے جس میں تین ڈیرو آتے ہیں تو وہ ہنڈرے ٹین ہوتے ہیں جس میں ایک ڈیرو آتا ہے وہ ٹین ہوتا ہے اور جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ یونیٹ ہوتا ہے یہ بچے کو لازم سے کہا تو میں نے بہت کوشش کی ہے پشلی گلاس کو جو ہے کر کے چلیر کر کے آج میں نے اسی چیز کو دوری طریقے سے سب جایا ہے تو اگر نہ سمجھنا ہے تو کہیے گا مجھے میسیج کیجئے گا میں اسے اور بھی آسان طریقے سے لینے کی کوشش کروں گی لیکن دیکھیں ایک بات ہے میٹ کی گلاسز کو اتنا مشکل نہیں بنایا کہ بچے میٹ سے ڈیسپونڈ میٹ جو ہے ایک گیم بنا دے ایک لرنڈنگ سب سے آسان جو ہے میٹ ہی ہوتا ہے بچوں کو میٹ آف تھاؤزن تک بولے میرے پاس ایسے آتے ہیں وہ تھاؤزن تک آپ کو لکھے دکھائیں گے لیکن ان کے کون سب کلیر نہیں آتے انہیں یونٹ کا نہیں پتا ہوتا ہے انہیں ٹین کا نہیں پتا ہوتا انہیں ہنڈرڈ کا نہیں پتا ہوتا اس کے بعد جو ہے ہم آگے کیا سکھانے ہاں لکھ لیں گے وہ تھاؤزن تک بھی لکھ لیں گے لیکن انہیں صرف لکھنا سکھانا نہیں ہے انہیں یہ بتانا ہے کہ تھری ڈیجٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹوڈ ڈیجٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا وڈ ڈیجٹ ہوتا ہے تو آئی ہو کے آج کی کلاس آپ کو پسند رہی ہوگی میری محنت ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آئے آپ کے دیلوں کو چھو جائے تو وہی میں کہوں گی میرے چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں اور تک پہنچائیں اور جو میں آپ کی جدمت کر سکتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں مزید آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے جو ہے کمٹ وقت میں پوچھ سکتے ہیں تو اللہ حافظہ ٹھیک کلاس ہو سکتے ہیں